آج بہت سارے لوگ اس طرف بلاتے ہیں یا اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے اس کے لئے لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو اپنے مسلح کی اختلافات ہیں حتیٰ کہ جو اخدی اختلافات ہیں ان سب کو بھول جاؤ حتیٰ کہ اگر کوئی قبر کی پوجا کر رہا ہے کوئی شرک کر رہا ہے کوئی بیدت کر رہا ہے کہتے ہیں کہ ساری چیزیں بھولا دو اور ایک پلیٹ فارم پر آکے جمع ہو جاؤں اور جیسے کوئی اس طرح کی اختلافی بات کرے گا چاہے وہ سنت اور بیدت کا مسئلہ ہو چاہے عقیدے کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کی توہید کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو تو یہ جو اتحادی حضرات ہیں جو اتحاد کی طرف بلاتے ہیں یہ فوراں کہیں گے نہیں اس سے امت میں فتنہ ہوگا فساد ہوگا اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے تو پوری دنیا کی مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشی کرتے ہیں اور جب ایک پلیٹ فارم پر لاتے ہیں سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو اکٹھا کر کے کیا بولتے ہیں کہتے ہیں اپنے اختلافات بھول جاؤ اس کے بعد ان کو اکساتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اختلاف پر چرچہ کرو صحابہ اکرام کے اختلاف پر بات کرو خلافت و ملکت پر بڑھ کے بحث کرو تو آپ دیکھیں ان حضرات کیا جو دوہرہ میار ہے جو دوگلی پالیسی ہے کہ ایک طرف کہیں گے کہ ہمارے جو اپنے اختلافات ہیں نیجی اختلافات چاہے شرکے ہوں چاہے بیدت کے ہوں چاہے کفریہ عقیدے وہ سب کو بھول جاؤں اس پر باتی مت کرو اور صحابہ اکرام کے اختلافات کو لاکے کہیں گے ڈسکس کرو حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف ہے وہ دین کا اختلاف نہیں ہے انہیں کہاں سنت اور بیدت کا مسئلہ نہیں تھا ایسا نہیں کہ یہ سنت اور بیدت کلوں کے اختلاف تھا عقیدے کلے کے اختلاف تھا شرک کے یا کفر کا کوئی مسئلہ تھا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا صحابہ اکرام کا دین ایک ہے صحابہ اکرام کے نبی ایک ہیں صحابہ اکرام کا عقیدہ ایک ہے صحابہ اکرام کا منحج ایک ہے صحابہ اکرام ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ایک دوسروں کی نمازوں پر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دوسرے کی عبادت پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دوسرے کے عقیدے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے مس اختلاف ہوا سیاسی وہ سیاسی اختلاف بھی آج کے لوگوں کو برداشت نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس پر چرچہ ہونا چاہیے حالانکہ وہ اختلاف شروع ہوا اور شروع ہونے کے بعد وہ اختلاف ختم ہو گیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کرا دی اس کے بعد جو اختلاف تھوڑی دیرے لیے تھا بھی وہ بھی ختم ہو گیا اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج کی جو امت مسلمہ ہے آج کی جو لوگ شرک اور بیدات کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ نہیں نہیں آپس ہی اختلاف کی بات نہیں کرنا چاہیے اور اس صحابہ اکرام کی مقدس ہستیاں جن کا عقیدہ ایک ہے ایمان ایک ہے نماز ایک ہے روزہ ایک ہے سنت ایک ہے ایک دوسرے پر کوئی اختلاف نہیں ہے نماز عبادت روزے کو لے کے بس جو ہے کچھ سیاسی معاملات کو لے کے اختلاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی اختلاف مٹ چکا جا چکا اور وہ لوگ بھی جا چکے لیکن یہ لوگ بہت دلچسپی ہوتی بہت سارے لوگ اس اختلاف کو گلت انداز سے پیش کرتے ہیں اس طرح سے پیش کرتے کہ تمام صحابہ اکرام دو گروہ میں بڑھ گئے اور آپس میں لڑ گئے جبکہ ایسی کوئی سچائی نہیں ہے سچائی ہے کہ صحابہ اکرام کا جو اختلاف ہوا بھی اس میں بھی آمنے سامنے آنے والے میدان میں اترنے والے ایک دوسرے اختلاف تلوار اٹھانے والے ان کی تعداحت بہت کم تھی امام ابن سیرین رحملہ فرماتے ہیں کہ تمام جنگوں ہیں صحابہ اکرام کے میں جو آپسی جنگیں ہوئیں ہیں لڑائیاں ہوئیں ہیں ان تمام لڑائیوں میں تمام مشارکین جو صحابہ میں سے تھے ان کی تعداد اگر گنے تو سب کو ملا کے بھی تیس کی تعداد نہیں پہنچتی ہے تیس کی تعداد نہیں پہنچتی ہے تو لوگوں نے یہ غلط سویمی فیلہ کے رکھی ہے کہ تمام صحابہ دو گروہ میں بڑھ گئے ایک اس طرف تھے ایک اس طرف تھے اس لئے کچھ لوگ یہ جذباتی سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ اس دور میں ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے جبکہ سچائی یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ اکرام میں جب اختلاف ہوا تو تین گروہ بنا تین گروہ اور یہ ابن تیمیہ رحملہ نے بھی لکھا ہے کہ تین گروہ ہو گیا ایک گروہ تھا جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تھا دوسرا گروہ ان کے مخالفین کے ساتھ میں تھا اور جو تیسرا گروہ تھا وہ قائدین کا تھا ان کا موقف یہ تھا کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے ہم الگ تھلک رہیں گے تو جو یہ گروہ تھا جو دونوں سے الگ تھلک تھا اس کی تعداد سب سے زیادہ تھی اس گروہ کی تعداد سب سے زیادہ تھی امام عمر سیرین رحملہ فرماتے ہیں کہ اس وقت صحابہ اکرام کی تعداد دس ہزار تھی لیکن ان دس ہزار میں سے تیس صحابہ نے بھی جنگ میں شرکت نہیں کی آپ سوچیں صحابہ اکرام کی کتنی معمولی تعداد نے جنگ میں شرکت کیے اور دس ہزار کے قریب صحابہ اکرام بیٹھے تھے یہ بہت بڑی حقیقت ہے یہ لوگوں کو نہیں بتا جاتا لوگ کنفیوز ہیں لوگ سمتے سارے کا صحابہ اکرام ایک دوسرے کا تلوار یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں معمولی تعداد ہے جو میدانے جنگ میں اترے بلکہ جو میدانے جنگ میں اترے ان میں سے بھی کتنے صحابہ ہیں جو نہیں اترنا چاہتے تھے اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے گئے مثال کے طور پر حسن رضی اللہ تعالیٰ نو وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے وہ میدان میں نہیں آنا چاہتے تھے لیکن ان کے والد رحم اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا موقف تاکر ہمیں نکلنا ہے تو ساتھ میں چلے گئے لیکن وہ تیار نہیں تھے اور میدان میں آنے کے بعد بھی انہوں نے لڑائی نہیں کی چلے تو آئے لیکن ایسا نہیں کسی بھی تاریخی روایت ملتا ہے انہوں نے کسی کا خون کیا کسی کا قتل کیا کسی کو امارا ہی کسی طرح سامیر معاویہ رضیوں کے لشکر میں بھی کچھ لوگ آگے لیکن وہ خود کہتے تھے کہ ہم نہیں آتے اگر ہمارے والی صاحب نہیں کہتے تو ہم نہیں آتے دونوں طرح جو صحابہ کرام شریک بھی ہوئی ہے اس میں بھی کسی صحابہ کرام ایسے تھے جو بڑوں کی اطاعت میں کہنے پہ آگے لیکن وہ دل سے شریک نہیں تھے اور نہ انہوں نے خون خرابہ کیا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ بہت معمولی تعداد اس جنگ میں شریک رہی اور جو جنگ سے کنارہ کش رہے صحابہ کرام جو دور رہے ان کی تعداد اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کو اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت دیتی اس میں ایک ساتھ بھی نبی عقاس رضی اللہ یہ ان لائیوں کے محیات وہ ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے صحیح مسلم کے روایت ہے کچھ لوگ ان کے پاس گئے تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں پھر ان کے دیکھیں فتنے کے وقت لڑنے کا حکم دیا گیا وہ آیتیں جب نازل ہوئی تو ہم نے سب سے بہت اعمال کیا ہم نے اس پر عمل کیا فتنہ ختم کیا لیکن تم لوگ جو لڑ رہے ہو فتنہ نہیں ختم کرو فتنہ برپا کر رہے ہو یہ اپنے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث پیش کر رہے تھے یہ صحابی کرام کر رہے تھے کہ ہم لڑائی میں شریک اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے روکا ہے چنانچہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پر دوں سنن ابن ماجہ کے حدیث ہے ایک بہت بڑے صحابی ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنن ابن ماجہ کے حدیث حدیث نمبر تین ہجار نو سو باسٹھ تھیری نائن سکس ٹو یہ حدیث ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا سا تکون فتنت وفرقت واختلاف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہ قریب یعنی فتنہ ہوگا اختلاف ہوگا انتشار ہوگا فرمایا فا اذا کانا کذالک فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو اپنی تلوار کو اہد پہاڑ کے پاس لے کر آؤ تو اپنی تلوار کو اہد پہاڑ پہ مار دینا تاکہ تلوار ٹوٹ جائے پھر اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ حد تا تیہ کا یدن خاتیا یعنی اگر کوئی ہاتھ تمہاری طرف بڑھے تمہیں قتل کرنے کے لئے بڑھے تو بھی تم اپنے گھر پہ بیٹھ جانا مقابلہ نہیں کرنا فتنے میں شریک نہیں ہونا اور کیا کہتے ہیں بہت بڑی بات آگے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فقد وقعت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا وہ واقع ہو گیا وفعلتو ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے وہی کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لئے کہا تھا تو یہ جو صحابہ کرام تھے ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے محمد دن مسلمہ حتیٰ کہ ابو حریرہ جو صحابہ کرام میں احادیث کے بہت بڑے راوی ہیں وہ بھی ان دنوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھے یہ سارے صحابہ کرام حدیث پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ آپس کی لڑائی ہے ہمیں اس میں شریک نہیں ہونا ہے ہمیں الگ تھلگ رہنا ہے ان کے پاس حدیثیں تھیں اور جو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں آئے اس مقابلے پر ان کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی یہ ان کا اجتہاد تھا لیکن بہرحال یہ اختلاف ہوا لیکن وہ اختلاف ختم بھی ہوا صحابہ کرام کچھ صحابہ کرام نے اختلاف کیا تھا اور صحابہ کرام ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ اختلاف ختم کرا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس اختلاف کو قریدنا نہیں چاہیے کوئی بدتی فتنہ فساد کرا اس کو سمجھانے کے لئے ہم حقیقت رکھ سکتے ہیں لیکن یہ صحابہ کرام کے بارے میں ذہن صاف ہونا چاہیے صحابہ کرام نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا صحابہ کرام ایک دوسرے خلاف نہیں آئے تھے یہ ذہن صاف ہونا چاہیے یہ کچھ چیز تھے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کیونکہ آج لوگ یہ دکھاتے ہیں کہ صحابہ کرام دو جماعت میں بڑھ گئے اور ایک دوسرے سے لڑ گئے ایسا نہیں ہے کچھ معمولی صحابہ کرام تھے چند صحابہ کرام جو ایک دوسرے کے خلاف آئے اور وہ بھی ایک دوسرے خلاف تعلق سے اچھا گمان رکھ رہے تھے بلکہ میں ایک لاش بات کھوں گا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری ایسی روایتیں وہ کہتے تھے ہمارے جو مقتولین ہیں ان کے جو مقتولین ہیں انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ یہ سب مسلمان ہیں سب جنت میں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے گا یہ ان کے جذبات تھے اختلاف کے بعد اور آج ہم ایسا پیش کرتے ہیں دونوں کی سارے صحابہ کرام تو یہ چیز اپنے ذہن سے ساتھ کنے کی